تو دوستو ایک اور نیا دن اور میں بلدیت پر مار ایک اور نئی کہانی نیا قصہ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں پچھلے اپیسوڈ میں میں نے آپ کو سنا بتایا تھا کہ میں جو رمیس بھوگلے نام کے سکس کا ہمار نائک کا جو گینک کا ریل کی ہڈی تھا پلر تھا اس کے مارڈوئی کی جو میں نے کہانی سنائی تھی اس کے پیچھے کچھ اور جو قارن تھے وہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آنے والے دنوں میں آپ کو وہ ضرور بتاؤں گا تو کافی تحقیقات کے بعد بہت سارے لوگوں کے بات کرنے کے بعد جو کچھ کہانی نکل کے سامنے آتی ہے اس کا آج ذکر کریں گے یہ بات مارچ انیس سو اکانوے میں ارمیش بھوچلے پہ یہ حملہ ہوتا ہے قاتلانہ حملہ جس میں وہ مارا جاتا ہے اس کے تقریباً نو ساڑھے نو مہینے پہلے ایک مبئی میں ایریا ہے جس کو سن مل کمپاؤنڈ کہتے ہیں تو سن مل کمپاؤنڈ جو ہے وہ ایلنم جوشی مارک پلیس ٹیچن کے پاس آتا ہے اس کے بارے میں میں نے بہت تفصیل میں آپ کو بتایا تھا جو کہانی گولڈن گینگ کے سرگنا بابیہ خوپڑے کے قصے میں میں نے آپ کو سنائی تھی وہ ایک مل کا کمپاؤنڈ تھا جس کے اندر کافی سارے گوڈاؤن نوما سٹرکٹر تھے ان میں سے ایک سٹرکٹر جو تھا وہ کچم کا ویر ہاؤس بھی تھا اور اسی جگہ سے بعد میں ممبئی کے مشہور اکبار مڈے کا آفس بھی وہاں سے چلتا رہا لیکن سن مل کمپاؤنڈ ایک سمانے میں اس بھی مشہور تھا کہ وہ گولڈن گینگ کے سرگنا بابیہ خوپڑے کا ہیڈکوارٹر تھا بہت سالوں تک وہاں سے گولڈن گینگ جس میں شیٹی لوگ زیادہ تھے ان کی حکومت اسی سن مل کمپاؤنڈ کے اندر بنے ایک بڑے آفس اور جس کے ساتھ چھٹے چھٹے اور کمرے بھی تھے جہاں پہ اس انڈر ورلڈ سرگنا کے کارندے رہا کرتے تھے چالیس پچاس چھوکرے لڑکے ہر سمیں اس کمپاؤنڈ میں حاضر رہتے تھے اور کافی جب انڈر ورلڈ کافی زوروں پہ لڑائیاں آفس میں شروع ہوئی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بابیہ خوپڑے نے وہ اپنا ایریہ چھوڑ کے ایک طرف سے ایک طرح سے سنیاس لے لیا تھا اور وہ بابیہ شہر چھوڑ کے ساتھ لگتے گرار ایریہ میں بہائی تھا کر کی شرن میں چلا گیا تھا تو وہی سن مل کمپاؤنڈ جب بابیہ خوپڑے بھی وہاں پہ تھا اسی ٹائم پہ ایک وہاں پہ ایک مندر ہے باہر اسی روڑ پہ تھوڑا آگے تو اس مندر میں رمیش بھوگلے اپسر پوجا کے لیے جایا کرتا تھا تو کچھ اس کے پہلے کی کچھ گھٹنائیں ایسی ہوئی کہ رمیش بھوگلے اور امر نائک کے گینگ نے بڑے گینگ میمبرز نے کیونکہ داؤد سے ان کی لڑائی بہت زبردست چل رہی تھی چھٹی کمپنی جو تھی وہ داؤد کی شرن میں چلی گئی تھی ایک طریقے سے حالانکہ ان کا اپنا گینگ بھی تھا لیکن کیونکہ شرد انہا شرد چھٹی چھٹی کمپنی کا سب سے بڑا سرگنا وہ داؤد کے ساتھ قابی قریب تھا داؤد کے گینگ میں تو نہیں تھا لیکن داؤد کے ساتھ بہت مجبوتی سے جڑا ہوا تھا تو چھٹی 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 انہا کے کہنے پہ بڑے بڑے کانڈ کام جو تھے وہ شیٹی گینگ نے کیے شیٹی کپنی نے کیے اور مویہ کوپڑے کا ایک زمانے میں لیڈر ہوا کرتا تھا اور اسی دور میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ داؤد رہانے نے تقریباً دو درجن کے قریب شیٹی لوگوں کو پجاری لوگوں کو سوارنا لوگوں کو مارا تھا تو یہ بہت بڑے لیول پہ لڑائی چل رہی تھی انہی دنوں میں امر نیک گینگ کے جو دماغی لوگ تھے چانک کیا تھے جو انہوں نے ایک پلیننگ کیا کہ دبائی میں جا کے کسی طرح داؤد کے اوپر اٹیک کیا جائے حملہ کیا جائے یا داؤد کے بہائیں کو اوپر کیا جائے یا داؤد کے کسی خاص آدمی بھی کیا جائے جن میں چھٹی بھی ایک تھا تو ڈی کمپنی کے بڑے سرگناہوں پہ سٹرائک کرنے کی ایک پلیننگ اندر کھاتے چل رہی تھی جس کی ہواکتی کو باہر نہیں لگنے دی گئی اس حملے میں جو میں نے بتایا تھا آپ کو اشارہ کیا تھا کہ ہتھیار سپلائی کرنے کا کام کہیں نہ کہیں جو للو بھائی تھا اور اس کے ساتھ کمار پلے کا باپ کرشنا پلے وہ بھی اس ساجس میں شامل تھے جو رمیش بھوگلے اپنے گینک کے بڑے لیڈوں کے ساتھ مل کے بنا رہا تھا اس کے لیے ایک شارپ شوٹرز کی ٹیم بھی تیار کی گئی جن میں سب سے بڑا نام تھا شام یادب شام یادب امر نیک کا ایک خاص شوٹر تھا ہر سمیں اس کے لیے اویلبل رہتا تھا میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ تقریباً چار سو سے زیادہ ایکٹیو میمبر جو تھے گینکٹر تھے وہ امر نیک گینک کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ہر سمیں پینتیس چالیس لوگ کہیں نہ کہیں ہتھیاروں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے کہ ان کو جب وہ حکم ملے تو وزن منٹس وہ سٹرائک پہ جا سکے اتنا بڑا ایک اصل معاملہ بنا کے رکھا ہوا تھا امر نیک نے تو یہ تیاری جب ہو رہی تو اس کی بھانک کہیں نہ کہیں کہتے ہیں کہ جب وہ بڑا کام ہونا ہوتا ہے تو اس کی خبر کہیں نہ کہیں سے نکل جاتی ہے تو وہ بات بھی ہمیشہ کی طرح داؤد تک پہنچی کہ یہ لوگ جو رمیج بھوگلے ہے یہ کسے بڑے کام کی تیاری کر رہا ہے اس کے پہلے کہ وہ انجام دے سکے اس کو راستے سے ہٹایا جائے اس کے لیے وہ اس کے اوپر جو ریکٹی کی گئی نگاہ رکھی گئی تو معلوم کیا گیا کہ پھلا اپنا دن کو یہ سٹھ سانمیل کمپاؤنڈ کے پاس اس مندر میں جاتا ہے اور اس کے ساتھ ابھی کوئی زیادہ سیکیورٹی جا کوئی اس کے بڑی گارڈ قسم کے لوگ ساتھ میں نہیں ہوتے ہیں تو کیونکہ وہ ایریہ ڈاؤد کا ایریہ نہیں تھا وہ بابیہ کوپڑے کا ایریہ تھا وہاں ڈی کامپنی کے لوگ جانے کی ہمت نہیں کرتے تھے یا ان کا بیس نہیں تھا وہاں پہ کوئی بھی کارن ہو تو لیکن رمیج بھوگلے کو اس علاقے میں اپنی جان پہ خطرہ نہیں لگتا تھا نہیں تو وہ کسی تیاری سے جاتا تو ہوا ایسا کہ جیسے ہی رمیج بھوگلے وہاں پھانکتا ہے اس کے اوپر انداز فائرنگ کی جاتی ہے جس میں نو گولیاں رمیج بھوگلے کو لگتی ہیں اپنی طرف سے حملہور اس کو مار کے چلے گئے لیکن جو وہاں کے لوگ تھے جن میں بابیاں کوپڑے کے لوگ بھی تھے انہوں نے اس کو اٹھایا اور اس کو ہاؤس پیٹر لے کے گئے قسمت اچھی تھی اس کی یا ابھی موت نہیں ہونی تھی تو رمیج بھوگلے اس قاتلانہ حملے سے بچا کافی مہینوں کے بعد وہ ٹھیک ہوا لیکن اس کو ایک کچھ اس کے باڈی کے پاس جیسے ایک ہاتھ اس کا وہ وہ کافی ڈیمیج ہوا اس پائرنگ میں اور ایک محلکہ سا پریلیچسز قسم کی انہارت ڈیویرپ ہوئی لیکن کیونکہ اس علاقے میں پائرنگ ہوئی تھی جو بابیاں خوپڑے کا لڑ تھا اس کا ہیڈکوارٹر تھا تو ظاہر ہے کہ اس کی جو شک کی سوئی تھی وہ کہیں نہ کہیں خوپڑے گینگ کے اوپر بھی گئی وہی ایک کارن تھا کہ بابیاں خوپڑے وہ اپنا ہیڈکوارٹر چھوڑ کے اپنے کچھ خاص لوگوں کو لے کے وہاں سے جا کے اس نے بھائی تھاکر کے پاس شرع لی اور کچھ ہمیں کیلئے پہلے علاقہ چھوڑا بعد میں پرمانیٹل چھوڑا اور آج تک اس نے اس کے بعد گناہ کی جرم میں کی دنیا میں کبھی کچھ قدم نہیں رکھا اور آج وہ بھائی میں رہ رہا ہے اپنے اپنے طریقے سے تو نو مہینے لگے رمیس بھوگلے کو دوبارہ اپنے پاؤں کے کھڑے ہونے میں لیکن ایک خاص اس کا تھوڑا لیک رہا کافی دنوں تک اس کی فیزیو تھیرپی چلتی رہی بیس ٹیلاز چلتا رہا اور اس کا جو تھا وہ نائنٹی پرچنٹ وہ پوری انجری سے اور جو ڈیمیج نروس سسٹم کو ہوا تھا اس سے ریکاور کر گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑا جھٹکہ تھا یہ ڈی کمپنی کے لیے اور اس کے دوسرے دشمنوں کو لیے کہ جس آدمی ختم کرنا چاہتے ہو پھر بچ گیا اور ان کو یہ بھی معالم تھا کہ ایک آدمی جب اتنے بڑے حملے سے بچتا ہے تو اس کے بعد وہ پوری خندق کے ساتھ پوری پلاننگ کے ساتھ بدلہ لینے کی اور دوبارہ اٹیک کرنے کی تیاری جرور کرتا ہے تو وہ دوسرا قارن تھا رہمیج پلے کو راستے سے ہٹانے کا اور جس کو آپ کو میں نے بتایا کہ کیسے سباتنگ ٹھاکر اور اس کے آدمی جو گئے وہاں پہ پہ پلیس کی آدھی یونی فارم میں کھاکی بیلٹ پہن کے مروتی جپسی جیپ لے کے اور اس کے گھر پہ اٹیک کر کے کیسے پہلے پلیس نے ریڑ ماری اور کیسے پلی اپ جو بین کی وہاں پہ بھوارلس بین وہ گہر حاضر ہوئی اور کیسے اٹیک ہوا جس میں فائنلی رمیج بھوگلے کو مار گر آیا گیا لیکن خطرہ ابھی دشمنوں کے لیے چلا نہیں تھا تو گینگ کی پوری تیاری جو تھی وہ اندر کھاتے چل رہی تھی رمیج بھوگلے جب زندہ تھا تب بھی دوبائی میں ڈی کمپنی پہ سٹرائک کرنے کی تیاری پورے زوروں سے اندر کھاتے چل رہی تھی تو اس کو لے کے بھی دوبائی کمپنی کافی پریشان تھی کہ کبھی ایسا نہیں ہو کہ ہم گفرت میں مارے جائیں تو انہوں نے بھی اپنے تیاری پوری رکھی ہوئی تھی اور یہاں پہ جو وہ جس سرکس کا نام میں نے شارپ شوٹر کا نام لیا شیاب یادو وہ اپنی پوری تیاری میں تھا کہ کب مجھے اس کے اور بھی ساتھی تھی جن کے نام کو کمپنی کے لوگوں نے بتانے سے انکار کیا ان میں سے کچھ لگوی زندہ ہے ان کو شاید لگتا ہے کہ ان کے نام لیے جائیں گے تو کہیں آج کے دن بھی ان پہ ریفرائزل ہو سکتی ہے تو خیر وہ شام یادو جو تھا وہ کافی جیسے کہتے ہیں کہ اگرسر تھا اس بات کے لیے کہ جلدی سے جلدی اس کو دوائی بھیجا جائے تاکہ وہ ان سب چیزوں کا بتا لے سکے اور جو اس نے کرنا ہے وہ کام کر سکے تو انہی دنوں میں امر نائک نائک کو ایک کیس میں پلیس نے آریسٹ کر کے آرثر اور جیل میں رکھا گیا تھا اور ایک اور قصہ ابھی مجھے یاد آیا میں کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا آپ کو بتایا کہ ارمید انہامدار جوانک کمیسٹر تھے اور پرم بھیر سنگھ جو ڈی سی پی تھے اور جب ارمید بھوگلے کی لاش لاش کو لے کے وہاں سے پورا ایک حجوم پورا بہت بڑی بھیڑ ایک ٹرک میں اس کی باڈی رکھ کے سجا کے اس کو شمشانگاٹ کی طرف لے کے جا رہے تھے تو وان فورٹی فور تینیمنٹ سے کوئی سو گز کی دوری پہ آرثر اور جیل ہے اسی روڑ پہ اور اسی راستے سے اس لاش کو لے کے نکلنا تھا اس کی باڈی کو لے کے اور آرثر اور جیل میں امر نائک بند تھا تو وہ اس کی باڈی کو لے کے جانے کے ایک دن پہلے امر نائک نے اپنے وکیل کے تروں کوٹ سے آفیشل پرمیسن لی کہ جب یہ باڈی جیل کے باہر سے لے کے جائے جائے گی تو مجھے چند منٹوں کے لیے جیل کا دروازہ کھول کے اپنے اس بھائی جیسے دوست کو میں انتم چردانجلی دینی چاہوں گا تو کوٹ نے اس کو کچھ سمیں کی پرمیسن دی اور دیکھئے کتنا عجیب قصہ ہے اپنے آپ میں کہ جب ایک آدمی کی باڈی وہاں سے لے کے جا رہے ہیں تو آرثرور جیل کا بڑا دروازہ کھلتا ہے اس میں سے امر نائک اپنے پلیس کے جو آفیسر تھے ان کے ساتھ اس کو کچھ سمیں کے لیے جیل سے باہر نائک یہ قصہ اپنے آپ میں بہت مشہور ہوا تھا اس زمانے میں تو خیر یہ ان کی آپس کی دوستی کا سوال تھا اور آج تک آپ کو میں بتا دوں کو جہاں پہ نبراتری کی جو پوجہ ہوتی ہے مندر میں ون فورٹی فور ٹیننٹ میں اس میں پوجہ کے جو پندال لگتا ہے اس میں دو ہی فوٹوگراف ہوتی ہیں ایک امر نائک کی اور ایک رمیس بھولے کی تو یہ ان کی دوستی کا ایک آج بھی ثبوت دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کے پہلے جو شام یادب اور اس کے ساتھ ہی پوری تیاری کرتے ہیں دبائی جانے کی اور اپنے منچوبے کو انجام دینے کی لیکن جیسے کہتے ہیں کہ کام جب ہونا ہے تب ہی ہونا ہے نہیں ہونا ہے تو کوئی نہ کوئی اٹھکن آئی جاتی ہے تو انیس سو نبے کے انڈ میں ہی امر نائک کا چھوٹا بھائی اشمن نائک وہ مدرات سے اپنی فیملی کے ساتھ واپس ممبئی آیا تو جیسے ہی ممبئی آئرپورٹ میں پہنچا تو اس کو کچھ سندگ ویقتی وہاں پہ نظر آئے اس کو تھوڑا شک ہوا کہ کہ کہیں نہ کہیں اس کی پھرنڈنگ لگائی گئی ہے اور اس کی اوپر حملہ ہو سکتا ہے تو اس نے بڑے طریقے سے جو اس کو گاڑی لینے آئی تھی اس گاڑی میں نہیں بیٹھا بلکہ آہ تھوڑا سائٹ سے ہو کے اس نے ایک ٹیکسی قرائے پہ لی دو ٹیکسی ایک قرائے پہ لی آہ اس میں ایک ٹیکسی میں سمان رکھا اور ایک ٹیکسی میں جو لوگ اس کو کچھ رسیب کرنا آئے تھے ان کو اس میں بٹھایا اور دوسری ٹیکسی میں آہ اپنی فیملی میبر جن کے اس کی وایپ اور اور جو لوگ تھے ان کو بٹھایا تو ان کو ٹیکسیوں میں بھیج دیا اور آپ خود اس نے ان دا مین ٹائم تب یہ موائل پون تو ہوا نہیں کرتے تھے پیجر ہوا کرتے تھے وہاں سے اس نے ٹیلی فون بوٹ کے پاس جا کے میں سے ہی دیکھے آہ ون پورٹی فور ٹیرنمنٹ میں اپنے آدمیوں کو انفارم کیا کہ میں یہاں پہ ہوں فیملی نکل چکی ہے اور آپ جلدی سے آہ آدمی بھیجی ہیں میرے پاس آہ جو مجھے یہاں سے لے کے جائیں مجھے لگتا ہے کہ اٹیک ہوگا اور اس کا شک ایک دم صحیح تھا جیتے ہی دھو گاڑیاں بھر کے آہ چودہ پندرہ لوگ آہ آہ آگری پارات سے آہ سانتہ کروٹ جو ڈومیسٹک ائرپورٹ ہے بمبئی کا آہ پرانے زمانے کا ہوا کرتا تھا ابھی تو نیا بنا دی ہے سب تو وہاں پہ اس کو لینے پہنک تھے اس میں تریجم نے ایک گھنٹے سے زیادہ کا سمجھ لگا اور امر اور آشون نائک نے ایک گھنٹہ ائرپورٹ کے آہ اندر کسی طرح آہ چھپ چھپا کے بتایا تاکہ باہر نہیں نکلو اور جیتے ہی اس کو اس کا گینک کے ممبر اصیب کرنے آئے اس کو اسکارٹ کر کے گاڑی میں بٹھایا لیکن حملہ بر باہر مین ڈور پہ اس کی آہ تاک میں انتظار میں تیار بیٹھے تھے آہ کہتے ہیں شیٹی کمپنی کے لوگ تھے لیکن آج سوے جب میں نے کچھ شیٹی کمپنی کے بڑے نمائندوں سے ان کے جو لیڈرز ہیں ان سے بات کی انہوں نے اس بات سے انکار کیا کہ اس ہمیں اشون نائکتے حملے کرنے کے لیے شیٹی کمپنی کا کوئی ہاتھ نہیں تھا اگر شرد شیٹی کا کوئی ہاتھ تھا تو داؤڈ کمپنی کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اور ان کا کہنا ہے کہ اشون نائک کا رویہ شیٹی کمپنی کی طرف یا شیٹی لوگوں کے طرف کافی دوستانہ تھا دشمی والا نہیں تھا جو ایک نمائنے میں امر نائک کے ٹائم پر ہوا کرتا تھا جیسے میں نے بتایا کہ دچر رہانے نے کتنے شیٹی لوگوں کو مارا تو یہ ان کا کہنا ہے لیکن امر نائک کے جو لوگوں سے میری بات ہوئی پچھلے دو تین دن میں پہلی ویڈیو آنے کے بعد انہوں نے بلکل پکے یقین پورے یقین کے ساتھ اندر کی باتوں کی معلومات ہونے کے ساتھ اس بات کا پھر دہر آیا کہ وہ اٹیک پورے کا پورا جو پلان کیا گیا اشون نائک پہ وہ شرد شیٹی نے کیا تھا کس کے کہنے میں کیا تھا اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن ہمارے پاس پوری انفرمیشن تھی کہ شرد شیٹی کے لوگ شرد شیٹی کی جو گینکٹر ہے وہ اشون بھائی کی اوپر اٹیک کر سکتے ہیں ایسا اس کے جن میمبرز کا پرانے لوگوں کا کہنا ہے تو جیسے ہی ائرپورٹ سے دو گاڑیاں اشون لائک کو لے کے نکلتی ہیں مین جو ہائیوے ہے ویسٹن ایکپرنس ہائیوے جو ممبئی کو گجرات کے ساتھ جوڑتا ہے وہاں سے رائٹ سائٹ آپ جاؤگے تو گجرات کی طرف جاؤگے لیپ سائٹ آگے تو سٹی کی طرف شہر کی طرف آتے ہیں تو جیسے ہی سینٹا پروز ائرپورٹ سے نکلتے ہیں ویلے پارلے سے تو وہاں سے تھوڑا آگے کوئی ایک میل کے سوا میل کے قریب ایک جو روڑ ہے وہ ویلے پارلے کلینہ کی طرف جاتی ہے اور اس کے نیکٹس روڑ جو ہے اس کو وی آئی پی روڑ کہتے ہیں جتنے بڑے لوگ ہندوستان میں آتے ہیں دوسرے دیشوں کے پریزیڈنٹ پرائیم مینسٹر ان کو ائرپورٹ کے اندر والے راستے سے مہم گیٹ سے نہیں ایک سائٹ گیٹ ہے جس کوئر ایڈیا گیٹ بھی کہتے ہیں وہاں پہ آرمی کا بہت بڑا ایک سینٹر بھی ہے تو وہاں سے اس گیٹ سے لیکن کو ہائیوے تک لائے جاتا ہے اس روڑ کا ویسے تو نام ہنس بھگرا مارگ ہے جو وہاں کے پنجابی لیڈر تھے کارپوریٹر ہیں بڑے پسندیدہ تھے بہت مقبول تھے ان کے نام پر اس روڑ کا نام ہنس بھگرا مارگ پڑا ہوا ہے لیکن اس کو وی آئی پی روڑ کہتے ہیں اس کے نام سے مشہور ہے تو تب ہی وی آئی پی روڑ کے پاس جو آج کل وکولہ فلائی اوور ہے وہ نہیں بناتا آج کے دن میں جو فلائی اوور نظر آتا ہے وہ نہیں تھا تو وہاں روڑ کی ایک پر بہت پڑا گٹر تھا گٹر کے ساتھ پیچھے جو پڑ پٹی تھی اور اس کے دوسری سائیڈ میں انڈین آئر پورٹس کے سٹاپ کوارٹرز تھے تو وہاں پہ جب گاڑی آئی تو اس سیگنل پہ گاڑیاں نارملی سلو ہوتی تھی کیونکہ وی آئی پی روڑ سے ٹریفک بہت آتا تھا آئی بیٹ میں ملتا تھا اور سٹیز جو ٹریفک آتا تھا وہ وی آئی پی روڑ کی طرف ٹرن بھی کرتا تھا تو وہاں پہ جیسے ہی اشور نائک کی وہ دونوں گاڑیاں سلو ہوتی ہیں تو سامنے سے گاڑیاں آگے آکے ان کا راپتہ روکتی ہیں اور اس میں سے انداز دھن دھپائریں کی جاتی ہے اور میرے ستروں نے سورسز نے بتایا کہ ان دنوں میں اشور نائک نے اپنا تھوڑا ہلیا بزلنے کے لیے داڑی تھوڑی بڑھا کے رکھی ہوئی تھی بال بھی تھوڑے بڑے رکھے تھے اور اسی طرح جو شام یادو تھا جو ساکش کو ٹرین کیا جا رہا تھا تیار کیا جا رہا تھا دبائی اوپریشن کے لیے وہ بھی اشور نائک کو ریسیب کرنے پروٹیکٹ کرنے گیا ہوا تھا اسی گاڑیوں میں تھا اس نے بھی وہ تو ویسی دھاڑی رکھتا تھا تھوڑے بال بھی بڑے رکھتا تھا اس کی اور اشور نائک کی ہائٹ بھی تریگم نیک جیسی تھی رات کا ٹائم تھا اور جیسے ہی گاڑیوں کو روکا گیا اور انداز دن فائرنگ شروع کی گئی جو شرپ شیٹی کے لوگ کہے جاتے ہیں تو وہ لیفت والی گاڑی سے اشور نائک نکل کے جب سیفٹی کے لیے بھاگا تو آگے گٹر تھا وہ گٹر میں نیچے گیا وہ گٹر پانی والا نہیں تھا وہ پر سوکا گٹر تھا وہ وہ وہاں پہ گران دہرے میں پتا نہیں چلا لیکن جو شام یادو تھا وہ گاڑی کی اوٹ میں سے آٹومیٹک ویپن تھے اس کے پاس اس سے انداز دن فائرنگ کر رہا تھا اپنے حملہ وروں کو جواب دے رہا تھا اتنے میش کے عام یادو اس کی ویپن کا جو میکزین تھا وہ ختم ہوئی اس میں گولیاں اس نے دوسرا میکزین اپنے ویپن پر چڑھایا ایک انہوں برابر لوک نہیں ہوا وہ میکزین چڑھانے کے بعد جو فائرنگ شروع کی اس کا میکزین نیچے گر گیا اور اس کے پاس گولیاں نہیں رہی اور اس کے بعد اس کو جو شیٹی کمپنی کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کو ہی امر نیک سمجھا کیونکہ اندھیرہ تھا داری رکھی ہوئی تھی بارویوزی قسم کے تھے تو انہوں نے انداز دن گولیاں اس شام یادو کو ماری یہ سمجھ کے کہ وہ اشور نائک ہے اور اس گلت سہمی میں کہو جا اس گینگ بار میں وہ سچ مارا گیا جو ایک سمجھ کے میں ایک سمجھ سے عرصے سے دوائی جا کے بڑے کام کو انجام دینے کی کسک میں بیٹھا تھا وہ آدمی ہائیوے کی فائرنگ میں مارا گیا اس کے بعد اور ان کے لوگ پہنچے پلیس بھی آئی پورے علاقے گہرا گیا اور اشور نائک کوش کی گاڑی میں بٹھا کے اس کے لوگ اس کو اپنے گھر لے گئے تو یہ قصہ اس زمانے میں بہت مشہور ہوا کہ اتنے بھرے ایک مین ہائیوے جو ممبئی کا ہے جو لائٹ نائن ممبئی کی گنا جاتا ہے وی آئی پی ایریا بھی گنا جاتا ہے ہائیلی پر اٹیکٹ ایریا ہے وہاں سے آجلی آدھا کلومیٹر دور بال تھاکرے کا گھر ہے کالانگر ہے جہاں پہ بہت بڑی گنتی میں پلیس کی آجلی رہتی ہے تو ساتھ میں انڈین ایر فورس کے کوارٹرز بھی ہیں اس کے ساتھ ہی بلکل بغل میں انڈین ایر فورس کی میس بھی ہے تو اتنے پر اٹیکٹڈ ایریا میں اتنی گولیاں چلیں ایک آدمی مارا بھی جاتا ہے یہ اپنے آپ میں بہت سنسنی کیس کچھا تھا اور اس کے ساتھ ہی اور اس کے تھوڑی دنوں کے بعد بھوگلے کی موت ہو جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں وہ پورا جو دبائی پلان تھا اشو نایگ گینگ کا امر نایگ گینگ کا وہ کسی طرح فلاف ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوا اگلے آنے والے دنوں میں وہ کسہ آپ کو پھر سنائیں گے تب تک کے لیے آپ سب کا شکریہ دنیا واد